کالکتہ کے نو لوگ پریہ مارکٹس آپ دیکھیں گے کہ کالکتہ کی گلیاں رنگ سنگیت اور کھانے کی خوشبو سے بھری رہتی ہیں بس انہی گلیوں میں گھومتے ہوئے آپ کو شاپنگ اور کھانے پینے کا مزا لینا ہے خاص طور پر اگر آپ کے گھر شادی ہے یا کوئی بڑا فنکشن ہے تو آپ اچھی طرح سے یہاں سے خریداری کر سکتے ہیں ساتھی یہاں آپ کو بجٹ میں رہتے ہوئے چیزیں مل جاتی ہیں بس آپ کو ضرورت ہے صحیح طرح سے مارکٹ کو جاننے کی پائیں جانتے ہیں کالکتہ میں ایسے کون سے بازار ہیں جہاں آپ شاپنگ کر سکتے ہیں بڑا بازار ساریاں بھارت میں لگ بھگ سبھی محلان کو پسند ہے نورٹ سے لے کر ساؤ تک سبھی جگہ ساری پہنی جاتی ہے ایسے میں سرک ساری سبھی کو بہت پسند آتی ہے اگر آپ کو بھی سرک ساری لینے کا شوق ہے یا آپ کسی فنکشن کے لیے ساری یا کوئی اچھی ٹرڈیشنل ڈریس کی تلاش میں ہے تو کالکتہ کا بڑا بازار آپ کے لیے ہی ہے یہاں سے آپ اپنی من پسند ساری خرید سکتے ہیں جردوسی کڑھائی کافی اچھی مانی جاتی ہے اور یہ زردوسی کڑھائی کالکتہ میں کافی لوگ پری ہے جو ہاتھ سے کی جاتی ہے ان کے لیے کافی اچھے کاریگر ہوتے ہیں جو بہت ہی باریکے سے اپنا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ بڑا بازار بنارسی ساری کے لیے بھی کافی چانا جاتا ہے یہاں پر آپ ایک دم ویسے ساری خرید سکتے ہیں جو سیلیبرٹیز پہنتے ہیں یہاں سے بنارسی ساری آپ کم داموں میں لے سکتے ہیں ساتھی شاپنگ کے ساتھ اگر کچھ نہ کچھ اچھا کھانے کے لیے مل جائے تو سونے پر سوہاگ والی بات ہے یہاں پر آپ رگڑا پیٹیز، دہی کچوڑی اور بہترین مٹکا کلفی جیسے سٹریٹ فوڈ بھی کھا سکتے ہیں جیسا کی نام سی سمجھا جا رہا ہے کہ اس بازار کا تعلق کہیں نہ کہیں کتابوں سے ہے یہاں پر آپ کو لگ بگ سبھی طرح کی کتابیں ملتی ہیں کتابوں کو پسند کرنے والے لوگوں کے لیے یہ مارکیٹر جنت سے کم نہیں ہے یہاں الگ لگ فیری والے کتابیں بیشتے ہیں اور آپ کو پڑھائی سے جوڑی کتاب تو ملتی ہی ہے ساتھی بہت دل لب اور پورانی کتاب بھی مل جاتی ہے زاتر سیلانی یہاں ٹراول گائیڈ خریدنے کے لیے آتے ہیں اسے کولکتہ کا بک ٹاؤن مانا جاتا ہے تو اگر آپ بھی کچھ پرانی اور دل لب کتابوں کی کھوج میں ہیں تو ایک بار یہاں ضرور آئیں اس کے علاوہ اگر آپ شادی کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں اور برائیڈل ساری یا لہنگی کی تلاش میں ہیں تو کولی سٹریٹ مارکٹ آپ کے لیے ایک دم پورفیکٹ ہے سلکی ساری اور بہت ہی خوبصورت لہنگی یہاں ملتے ہیں جیسا کی نام سے جانا جا رہا ہے کہ کولکتہ کی خاص ہے یہاں کی کپڑے آپ کو کپڑے ڈھوننے کے لیے بہت زیادہ دوڑنا نہیں پڑے گا یہاں پر بہت سی ریٹیل کی دکانیں ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بہت ہی الگ لگ طرح کی گولڈ جولری کھرید سکتے ہیں اس مارکٹ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو پارمپریک اور موڈن دونوں ہی طرح کی شاپنگ کرنے کو مل جائے گی یہاں پر بہت ہی فیموس چکن پکوڑا ملتا ہے جس کا لفت آپ اٹھا سکتے ہیں نیو مارکٹ یہ کولکتہ کا کافی جانا مانا مارکٹ ہے اسے ہوگز مارکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ کولکتہ کی سب سے پرانی مارکٹ ہے یہ لگ بگ دو کلومیٹر کے ایریا میں پھیلی ہوئی ہے اس مارکٹ میں لگ بگ دو ہزار سے زیادہ سٹال بنے ہوئے ہیں یہاں سے آپ کپڑوں کے علاوہ سٹون جولری کاسمیٹیک اور جوتے چپل خرید سکتے ہیں یہاں پر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو سامان کافی اچھی دام میں مل جاتا ہے اور یہاں کی سلک بھی کافی پرچلن میں ہے تو اگر آپ سلکہ کھریدنا چاہتے ہیں تو آپ بے جی جک اس مارکٹ کی اور رکھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کولکتہ کی فیمس ساڑی لال پار ساڑی بھی مل جاتی ہے تو جو لال بارڈر کے ساتھ سفید ساڑی ہوتی ہے چورنگی روڈ یہاں پر پارک سٹریٹ سے لے کر چورنگی روڈ تک فٹبات پر ہی دکاندار بیٹھے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں یہ مارکٹ زاتر دن کی روشنی میں ہی کھلی رہتی ہے اور تب ہی وہ لوگ سارا مال بیشتے ہیں یہاں پر آپ کو کئی طرح کے عجب گجب سامان مل جاتے ہیں اس مارکٹ کی سب سے فیمس چیز مٹی سے بنا سامان ہے یہاں پر مٹی کے ایسے سامان ملتے ہیں جن سے آپ دیبار سے جا سکتے ہیں ساتھی یہ سب آپ کو کافی پارمپرک روپ میں ملتے ہیں تو آپ چاہیں تو یہ خرید کر کسی کو گفٹ بھی دے سکتے ہیں سوہ بھومی ہم کہیں بھی گھومنے جاتے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ یادگار چیز ضرور آتے ہیں اس لئے اگر آپ بھی کولکتہ یادرا سے کوئی سمیتی چین لے جانا جاتے ہیں تو یادگار وستو کے طور پر آپ ستھانیے لوگوں کے بنائے گئے گہنے یا کلاکریتی آدھی کھرید سکتے ہیں یہاں ہست شلپ کا سامان کافی اچھا ملتا ہے اور یہ جگہ بھارتی ہست شلپ کا مندر مانا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کھانے کی اتنی چیز ملتی ہے کہ آپ شاپنگ کرتے ہو بلکل بھی بھوکے نہیں رہیں گے ڈھکوریا پل کے ساؤت میں بنا یہ شاپنگ سینٹر کافی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے ایسے تو کیول دو منزلہ امارت ہے پر یقین مانیں یہاں پر آپ ایک بار چلے جائیں گے تو آپ اپنے شاپنگ کے ایکسپیرینس کو بھولا نہیں پائیں گے یہاں پر کافی دکان سرکاری ہیں یہاں پر آپ کے شہر کی سنسکرٹی سے جوڑی کئی بہترین چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں کس کو گفٹ کرنا ہے یا پھر سمیتی چین کے لیے آپ یہاں سے کچھ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید سکتے ہیں یہ کالکتا کی کافی بڑا بھوے مارکٹ ہے یہاں کی خاصیت یہ ہے کہ آپ یہاں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز آسانی سے خرید سکتے ہیں یہاں آپ شاک سے لے کر پارٹی ویئے ڈریس تک لے سکتے ہیں یہاں پر آپ برانڈز کی شاپنگ تو کر ہی سکتے ہیں ساتھ ہی سٹریٹ شاپنگ کا مزا لے سکتے ہیں اس کے علاوہ شاپنگ کرتے ہوئے اگر بھوک لگے تو آپ کو پریشان ہو کر بلکل بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں آپ کو کالکتا کی فیمس بریانی کھانے کو مل جائے گی تیروٹی بازار یہاں پر صبح پانچ بجے سے ہی آپ کو ناشتہ ملنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر اندر ہی مینی چائنا ٹاؤن بھی ہے یہاں آپ کو چینی وینجن کھانے کو مل جاتے ہیں بازار میں گھستے ہی آپ کو الگ الگ مچھلی اور تازہ سبزیاں مل جاتی ہیں کھانے کے شاکین لوگوں کے لیے یہ مارکٹ بہت اچھا ہے یہاں آپ کو کھانے کی اتنی ویرائیٹی ملے گی کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے سٹریٹ فود کی صحیح پریبہشہ آپ یہاں آ کر جان جائیں گے اس لئے اگر آپ کھانے پینے کا آنند لینا چاہتے ہیں تو یہاں آنا نہ بھولیں جیسا کہ آپ کو آرٹیکل پڑھ کر سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ ایک بار آپ کسی بھی کھانے پینے کی مارکٹ میں جاتے ہیں تو اس کے بعد نہ آپ کو کھانے پینے کی پریشانی ہوگی نہ شاپنگ کرنے کی تو اگلی بار جب بھی آپ کسی بڑے فنکشن میں جانے کی تیاری کر رہی ہیں تو پھر کولکتہ کا ذکر کرنا نہ بھولیں اس کے علاوہ کولکتہ میں ہر سال کئی یادری گھومنے آتے ہیں تو ضرور ان سب مارکٹ میں جاتے ہیں آپ اگر یہاں جانا چاہتے ہیں تو یقین مانے آپ نراش نہیں ہوں گے آپ کے بزنس کا سچا ساتھی